شویتہ نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس طرح کتنا دقضور انسان اس کے ساتھ ساتھ اتنے سمیں سے گھوم رہا تھا اور وہ اکیلا ہی ان دونوں ماسٹر سے کہیں گنا زیادہ دقضور تھا اے بھگوان میں اس کے ساتھ اتنے لمحے سمیں سے تھی میں نے کبھی بھی کچھ نوٹس کیوں نہیں کیا ٹھیک اسی وقت پوش کر پیچھے مڑا اس کی آنکھیں اس طرح چمک رہی تھی جیسے کہ بجلی کڑک رہی ہو اور اس نے دیبو اور جگی کی اور دیکھا دیبو کا چہرہ اس وقت پیلا پڑ گیا تھا ماسٹر میں سمجھ چکا ہوں کہ میں غلط تھا میں اگنورنٹ تھا اور یہ دیکھ نہیں پایا کہ میں زمین پر رنگتا ہوا ایک چھوٹا سا کیڑا اپنے سامنے کھڑے ماؤنٹ ایورس کو چھوٹا بتا رہا تھا پلیز مجھے ماف کر دیں جگی بھی اپنے گھٹنوں پر آ گیا اور اپنا ماہ تھا زمین پر اگڑنے لگا پشکر آپ مہان ہو پلیز مجھے ماف کر دو آپ کا یہ سیوک آج کے بعد دوبارہ کبھی بھی آپ کے سامنے ایسی غلطی نہیں کرے گا تم تو کہہ رہے تھے وہ ایول بیس بہت بڑا ہے اور کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اب تمہارا کیا کہنا ہے آپ کا یہ سیوک غلط تھا وہ سب میرے گھمن کی وجہ سے میرے موہ سے نکل گیا جس کی مجھے سزا ملنی چاہیے اور اس کے علاوہ تم کیا کہہ رہے تھے کہ میں نے اس جائنٹ ایگل کو ناراض کر دیا ہے اور اب اس کی وجہ سے سبی کی جان جائے گی اور تم پلان منا رہے تھے کہ جب وہ ایگل مجھ پر حملہ کرے گا تو تم سب لوگ یہاں سے بھاگ جاؤ گے اس وقت جب ہم اس ایگل کو نہ ہارا سکے تو ہمیں لگا کے شرمنگنی سے بچنے کے لیے ہمیں کسی اور پر اپنا الزام لگا دینا چاہیے ہم جیسے کمزوروں کو تو مر ہی جانا چاہیے ہمیں سزا ملنی چاہیے آپ جو کہو گے ہم وہ ہم مانیں گے ہاں ہاں پوشکر ہم صرف اتنی امید ہی کر سکتے ہیں کہ آپ ہماری جان بخش دوگے ہم پرومس کرتے ہیں کہ آج کے بعد اگر آپ ہمیں کوئی بھی آرڈر دوگے تو چاہے ہمیں ساتھ سمندر بھی پار کرنا پڑے یا پھر آگ کے دریاں میں اسے بھی جانا پڑے تو بھی ہم اس کو فالو ضرور کریں گے ان دونوں نے ترن ایک باکس نکالا جو اپنے ساتھ لے کر چلے تھی اور اسے عزت کے ساتھ پوشکر کے آگے رکھ دیا پوشکر پلیز اس ایکس اپ کر لو آج سے ہمیں آپ کی شکتیوں پر کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے پوشکر نے گہری سانس چھوڑی اور اپنا ہاتھ دھیلا چھوڑ دیا اور ترنت وہ یودھا جو اس کے سامنے کھڑا تھا دھرتی پر اس طرح گر پڑا مانو کوئی بہت اونچی بیلڈنگ گر رہی ہو اور بدل کر پیڑ پتیاں مٹی ریت اور پانی میں تبدیل ہو گیا گجندر کے باڈی گارڈ اور اس کے ساتھ آئے ہوئے سبھی جوان لڑکے اس وقت تھر تھر کہاں اپنے لگے تھے پوشکر پلیز ہمیں بھی ماف کر دو پوشکر میں غلط تھا میں غلط تھا پوشکر کی نظریں سیدھے گجندر کی اور گئیں پوشکر پوشکر پلیز مجھے مت مارو مجھے مت مارو پوشکر چاہو تو میں تمہیں پیسے بھی دے سکتا ہوں میرے پاس بہت پیسے ہیں پولیز مجھے مت پارو تمہیں لگتا ہے کہ تم ابھی بھی بچ جاؤ گے وہ ایک زور کی چیخے ساتھ ڈر کے مارے بے ہوش ہو گیا ٹھیک اسی وقت جگنیش آخرکار ہوش میں آیا وہ نکل کر بہار آیا اور گجندر کے پاس پہنچ گیا ارے یہ ڈرامے باست تو بے ہوش ہونے کا نٹک کر رہا ہے نا جگنیش نے گندر کے مو پر لات اور اس کے بعد اسے سیدھے پانی میں بھیگ دیا کیا تم ابھی بھی بیہوش ہونے کا نا ٹک کر رہے ہو تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کرنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تمہاری پوشکر کے ساتھ بتمیز کرنے کی ہمت کیا سے ہوئی پوشکر وہ دیکھو وہ کیا ہے پوشکر نے پیچھے دیکھا تو اسے اس مشال کا ایگل کی ایگل کی اوپر کچھ تیرتا ہوا دکھائی دیا یہ فراغمنٹس چاروں طرف روشنی بکھے رہے تھے آخرکار تم باہر آ ہی گئے پوشکر کی آنکھوں میں سے تیز گرم روشنی نکلی سکس پارٹس آف ہیون ہیمینیٹی آسوراز آنیملز گھوز اور ہیل سبھی کئی درجنوں فراغمنٹس میں بکھڑ چکے تھے پوشکر نے تیزی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ان فراغمنٹس کو ہوا میں ہی پکڑ لیا اور وہ فراغمنٹس ایگل کی اوپر تیزی سے اڑتے ہوئے سیدھے اس کے ہاتھ میں آئے وہ ان فراغمنٹس کو مانی من میں محسوس کر با رہا تھا پوشکر پلیز پلیز مجھے جانے دو میرا تم کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی انٹینشن نہیں تھا میں یہاں اس بڑے ایگل کو مارنے کے لیے کسی خاص کارن سے ہی آیا تھا ہاں ماسٹر بھلے یہ اللہ کا تھوڑا شرارتی ضرور ہے لیکن اس نے جو کچھ بھی کیا اپنے پتا جی کے لیے کیا اس کے پاپا کی آنکھوں میں ایک بہت خطرناک بیماری ہے جسے ڈاکٹر بھی ٹھیک نہیں کر سکتے اور اسی لیے اس ایگل کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے پاپا کی آنکھوں وہ ٹھیک کر سکے کیا آپ پلیز گجندر کو ایک بار ماف کر سکتے ہیں اور اگر سزا دینی ہے تو پلیز کوئی بھی سزا دیجے لیکن اس کی جان بھش دیجے پوشکر میرے کارڈ میں بھی بیس کروڑ روپے ہیں میں وہ سارے پیسے آپ کو دے دیتا ہوں پلیز مجھے ماف کر دو مجھے جینے دو کیا پوشکر گجندر کو جانے دے گا کیا سچ مجھ گجندر کو اس اگلے ضرورت ہی جاننے کے لئے سنتے رہیے یہ ایکسائٹنگ کہانی صرف پاکٹ ایف ایم پر